موسیقی السلام علیکم آج جو میں ریسپی شوئے کرنے لگی ہوں وہ ہے مٹن کلیجی مٹن کلیجی کی سمیل ختم کرنا جو ہے وہی سب سے بڑا کام ہے اور جو قربانی کی کلیجی ہوتی ہے اسی تو سمیل جاتی بھی بہت مشکل یہ جو میں نے کلیجی بنائی ہے اس میں بلکل سمیل نہیں تھی لیکن جو قربانی کی کلیجی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اور وہ ختم اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں بلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے جب مٹن کلیجی آئے گی تو آپ نے اس کو پہلے چھاننے میں رکھ دینا ہے چھلنی میں جو بھی ہے آپ کے پاس چھلنی ہے چھاننا جو بھی ہے آپ نے اس میں اسے رکھ دینا ہے دو تی منٹ بعد جب اس میں سے بلڈ نکل جائے گا تھوڑا بہت نکل جائے گا ویسے پورا نہیں نکلتا جب تھوڑا بہت نکل جائے گا تو آپ نے اسے نلکے کے نیچے رکھ کے اچھی طرح واش کرنا ہے اچھی طرح واش کرنے کے بعد پھر تین نٹ رکھ دینا ہے پھر اس میں سے بلڈ نکلے گا پھر آپ نے اسے اچھی طرح ڈلکے کے نیچے رکھ کے واش کرنا اور یہ پروسس آپ نے کرتے رہنا ہے اسی طرح آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک اس کا بلڈ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جب کلیجی کا بلڈ ختم ہو جائے تو پھر اس میں سمیل نہیں آئے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ اگر یہ فالو کریں گے تو آپ کی کلیجی کی سمیل نہیں آئے گی آپ واش کرنے کے بعد پھر آپ نے پانی بوائل کرنا پانی بوائل کرنے کے بعد آپ نے میں نے جو ہے وہ ہاف گیجی کلیجی لی ہے میں نے اسی طرح واش کی تھی اسے اچھی طرح واش کیا تھا اس میں بلڈ جب ختم ہو گیا تھا تو پھر میں نے اسے بوائل کرنے کے لئے ڈرک دیا تھا اور پھر آپ نے اس میں کلیجی ہائٹ کر دینی ہے اور کلیجی کو زیادہ پکانا بھی نہیں ہوتا ہے اگر جتنا زیادہ کلیجی کو پکائیں گے وہ اتنی زیادہ سخت ہوتی چاہے گی میں نے یہ جو کلیجی ہے صرف میں نے چار منٹ بوائل کیا ایسے ون ٹی سپون گارلک پیس ڈال دیں اس میں لسن کا پیس ڈال دیں پھر اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمہ سرکہ ڈال دیں جب ہم کلیجی بوائل کر رہے ہوں گے تو اس کے اوپر ایسے جھاگ آئے گی اس کو آپ نے اتارتے جانا ہے جھاگ کو جیسے میں اتار رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح اتارتے جانا ہے اور میں آپ کو بوائل کرنے کا طریقہ اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے میں یہ ٹرائے کر چکی ہوں اوائل میں کلیجی کو فرائے کریں اس کی سمیل نہیں جاتی ہے آپ جتنی مرضی تھی فرائے کرتے رہیں اس کی سمیل آئے گی اور میں تو نہیں مجھے تو سمیل والی نہیں اچھی لگتی آپ میرے سے تو نہیں کھائی جاتی نہیں سمیل آتی لیکن جو قربانی کا گوش ہوتا ہے اس میں سے آتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ بلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی لئے آپ اس طرح اگر بنائیں گے نا کلیجی تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کلیجی میں سے سمیل نہیں آئے گی اور جھاگ ایسے بنے گی بار بار اوپر تو آپ نے اسے اتارتے جانا ہے اور چار منٹ سے زیادہ بوائل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے زیادہ کلیجی کو نہیں پکانا اگر ہم کلیجی کو زیادہ پکائیں گے تو جب کلیجی بوائل کرتے ہوئے چار منٹ ہو جائیں تو پھر اسے چلنی میں نکال لیں اور اسے پانی سے اچھی طرح دھویں دھونے کے لئے میں اس لے گئی رہی ہوں کیونکہ اس کے اوپر کلیجی کے پیس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جھاگ لگی ہوتی ہے یہی جو جھاگ ہم اتار ہیں یہ بھی ان کے اوپر لگی ہوتی ہے اسے اچھی طرح ساف کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی سمیل نہ آئے اچھی طرح ساف کر لیں سرکہ اور لیسن وغیرہ اچھی طرح ساف ہو جائیں اب کلیجی پکانے کے لئے جو اجزہ انگریڈینس چاہیے وہ نوٹ کر لیتے ہیں کٹا ہوا دھنیا جو ہے وہ میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے سوکھی میتھی میں نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے دہی میں نے پانچ کھانے کے چمچ لیا ہے اس میں میں نے دھنیا اور ہری مرچیں بیس کے ڈال دی تھی تو آپ نے ڈالنا تو آپ بھی ڈال لیں چھا ڈیسٹ ہو جاتا ہے اور کٹی کالی مرچ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک حضب زائقہ یا ون ٹی سپون لیا ہے اور لال مرچ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ایک لیمون کا جوس لیا ہے پسہ لسن ادرک جو ہے وہ میں نے ڈیر چائے کا چمچ لیا ہے آئل ہاف کپ لیا ہے اور کلیجی جو بوائل کیوئی ہے وہ ہاف کیجی ہے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آئل ڈال دیں اس میں لسن ادرک ڈال کے اسے فرائے کریں ایک منٹ کے لیے آنچ ہلکی رکھیں لسن ادرک کو ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں کلیجی ایڈ کر دیں اور کلیجی ایڈ جب کریں گے تو تب بھی آنچ ہلکی رکھنی ہے لیکن جب ہم دہی ایڈ کریں گے اس میں تو پھر ہم نے آنچ تیز کر دینی ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ دہی جو ہے وہ پانی چھوڑ دے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہے کہ جیسے ہی دہی آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آنچ آپ نے تیز کر دینی ہے تاکہ دہی کا پانی جلدی خوشک ہو جائے اور کلیجی زیادہ سخت نہ ہو جا پک کے اب اس میں کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں اور کلیجی کو فرائے کرتے رہیں اور اب دہی ڈال دیں دہی ڈالنے کے ساتھ ہی آنچ تیز کر دینی ہے دیکھیں جیسے میں نے دہی ڈالا ہے تو اس میں پانی ہو گیا اور ہم نے اس میں پانی نہیں کرنا لال مش ڈال دیں نمک ڈالیں اور کلیجی فرائے کرتے جائیں گرم مسالہ ڈال دیں سوری میں یہ بتانا بھول گئی تھی ہافٹی سپون پسابہ گرم مسالہ ڈال دیں اور کٹیک آل مش ڈال دیں سوکھی میتھی ڈال دیں اور لیمو کا جوس بھی ڈال دیں اور کلیجی کو بھونتے جائیں کلیجی کو بھونتے جائیں اور آنچ تیزی رکھنی ہے آپ نے اور جیسے پانی ڈرائے ہو جائے گا تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے میں نے صرف یہ جو مسالہ ڈال رہی تھی میں نے تین منٹ پکایا اور پانی میں جب میں پوائل کر رہی تھی میں نے چار منٹ پکایا اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا زیادہ پکائیں گے سخت ہو جائے گی پانیش کریں کلیجی کی سمیل ختم کرنے کے لئے جتنی بھی ٹیپس تھی وہ میں نے ساری شیئر کی ہیں یہ میرا خود کا ایکسپریئنس تھا جب میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اگر آپ کو ریسپی کے مطلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے